بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں آئے بلکہ ٹھک تھاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سو مامین پیاری سدوہ کے ساتھ کیا ہے ہم نے آج بھی اپنے ولوگ کا آغاز یہاں جی کل والی ولوگ جہاں ہم نے اختتام کیا تھا مہین سے کیا ہے آج یہ ولوگ کا آغاز تو آپ کو وہیں جانا نہیں چینل پہ پہلی بار ہیں تو کلیس ہماری چینل کو جلدی جلدی کیجئے سبسکرائب بیل کے بڈن کو کلک کرنا ہرگز نہیں بولیے گا اس سے ہو گئی کہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکشن اور جی دوپہ میں میں نے بریانی کھائی تھی جو کہ کل کے ولوگ میں میں نے آپ کو دکھائی تھی اور میری دورانی بنایا ہے دلیا جو کہ بہت مزیدار و ٹیسٹی بنایا ہے وہ ابھی میں گرم کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی بارال یہاں جی پہلے سالن درہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد گرم کریں گی یہ جی سٹرڈے کی شام تھی جو کہ میں دلیا گرم کر رہی تھی میری دورانی نے بنایا تھا بہت ہی ٹیسٹی بناتا تو میں نے تھوڑا سا چاکھا تھا لیکن اب یہ شام ہو رہی اور مجھے بھوک لگ رہی تھی تو یہاں تورہ کی سبزی بن جائے گی یہ گرم کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو آپ کو بھی دکھائیں کہ بہت ہی مزیدار بناتا تھوڑا سا گوش کا سالن تھا وہ بھی اس میں ایرٹ کر دیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور ساری مکس تھوڑی تھوڑی دالیں دلیا اور جی تھوڑی سی چکن پاورڈر ایٹ کر دو تو یہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے میں بناتی نہیں ہوں کیونکہ فیملی ہوتی ہے تو پھر بناتے ہیں جی دیکھئے جب تک ہمارا دلیا گرم ہو رہا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا جانوار ہے ماشاءاللہ اب بھی ہمارے پڑوس میں یہی نظر آ رہا ہے اور کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہاں جی دلیا گرم ہو گیا تھا جب تک میں ادھر کھڑی ہو گئی تھی کوئی وہ میں نے سوچا وہ والی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں یہاں جی دلیا دے کی کتنا زیادہ گرم اچھا جیسے ہی میں گرم کرنے لگی بچے کے لئے ہم بھی کھائیں گے اور جب ممہ نے بنایا جب کسی کو اچھا نہیں لگا تو میرے ساتھ ساتھ ماریہم کے لئے میں بھی کھاؤں گی اور ممہ گرم کر کے دیتی ہیں تو یہ لوگ نہیں کھاتی تو بس یہ بچییں بھی کھا لیں گی اور کچھ میں بھی چلی جی اس کو ڈھکتے ہیں اور اس میں مسالہ تھوڑا سا شامل کروں گی یہ دیکھئے دی تھوڑا سا مسالہ اس میں اٹ کروں گی پھر دینا اس کو اس میں تھوڑا سا لیمون وغیرہ سرکہ تو میرے پاس نہیں رکھا ختم ہو گیا ہے بارالی بہت ہی مزیدار بناتا اور بچے کھائی نہیں رہتے جب بنایا جب میں کھانے لگی تو سب کی آوازیں آنے لگی ہم بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے تو یہاں میں لے کر آئی ہوں اور ساری بچیوں کے لیے ہم بھی کھائیں گے ہمیں بھی سپون دو تو مریم فاطمہ ساری آوازیں لگا رہی ہیں میں نے کہا ہاں ہاں بھئی آجو آجو مریم ابھی آ رہی ہیں فریش ہو رہی تھی کیونکہ مریم کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں آج کل بخار بہت ہے تو یہ دیکھئے جی فاطمہ بھی آ گئی اپنے اپنے سپون لے کر آگے میں کیا کھاؤں کے لیے آور لیا نا تو میرے ساتھ انہیں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہاں یہ شام کا ٹائم تھا اور سٹیڈے کا دن تھا ہم کھا رہے تھے تمازدار سا دلیا موسم بھی آج کل ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے اچھا یہ چاند دینا بادلوں میں نظر نہیں آ رہا تھا آج میں نے دیکھا اور چاند دیکھ کے ہمیشہ دعا کرنی چاہئے اچھی دعا کرنی چاہئے اللہ تعالی یہ مہینہ کہ آپ پورا سال سب کے لیے اچھا ثابت ہو سب کے لیے اچھا ہو اللہ تعالی سب کی قربانی کی بھی قبول کرے آمین سم آمین اللہ تعالی سے یہی دعا ہوتی کہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا چاند دیکھ کے میں دور کے حق میں دعا کرنا چاہئے پھر اپنے حق میں اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے تو یہاں پر جی یہ چیک کیجئے کل میرا رات دودھ خراب ہو گیا تھا جس سے میں نے ضائع نہیں کیا اس کا کھویا بنا لیا تھا تو اس کا کھویا یقین جانی ہے آپ چیک کر لیجئے کتنا زبردست بنایا ہے میں نے سارا چکھا نا میں نے اس کو تو دودھ کھٹا نہیں تھا بہت ٹیسٹی دودھ ہو رہا تھا لیکن پتہ نہیں ہے کیوں پھٹا دودھ بہرحال خراب نہیں تھا اس لئے میں نے سوچا اس کو پھیکنے سے بہتر ہے اس کا میں ماوہ بنا لیتی ہوں اور ماوہ یقین جانی ہے اتنا زبردست ہو رہا ہے کہ ماوہ دیکھ کے ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا میٹھا بنا لو سمجھ نہیں آرہا لوکی کا حلوہ بناو آپ مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے گا لوکی کا حلوہ بناو اس کا میں آپ کے کومنٹس آئیں گے تو انشاءاللہ میں وہی بناوں گی جو آپ اچھا یا گلتی بناوں آپ جو کہیں گے میں وہی بناوں گی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ کو کس کی ریسپی چاہیے لوکی کے حلوے کی اور میں یہی والا ماوہ یوز کروں گی تو آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گی اگر کومنٹس آپ کے نہیں آیا اور آپ نے نہیں کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ پریز کومنٹس کر کے مجھے اگر آپ بتا دیں گے تو میں ضرور بناوں گی لوکی کا حلوہ یا گلتی دونوں میں سے ایک جائے اچھا مجھے لوکی کا حلوے کا میرا بہت دل چاہ رہا ہے تو یہ ماوہ میں ضائع نہیں کروں گی ماوہ دیکھیں کتنا زبردست اور سوفٹ ہو رہا ہے اور دودھ بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے جہاں سے یہ لے کر آتے ہیں اس کی چائے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے ہر چیز بہت بہترین بنتی ہے تو یہ چیک کیجئے قریب سے اس کو میں نے بڑی مشکل سے کافی دیر کے بعد یہ سارا دودھ جب ڈائے کیا تھا اور اس کا جتنا بھی پانی تصاف خوش کیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے تیار کیا یہ ایسی نہیں بن جاتا بہت مشکل سے کافی دیر میں میں چولا گھرا رہتا اور بہت دیر میں یہ چیک کیجئے جی اس میں یہ بالکل ایسا اچھا سے ڈرائے ہو چکا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو اتار لیا تھا اور یہ ٹیپن بھر کے رکھ دیا ہے فریج میں کر دیں گے اس کو جب بھی جو چیز بنائیں گے تو بن جائے گی ورنہ بچوں کو چینی ایٹ کر کے اس میں بیسے بھی کھا سکتے ہیں اچھا لگتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے یہ چیک کیجئے جی کتنا دانے دار ماوہ ہے اگر ہم ماوہ بزار سے لیں اور کچھ میٹھا بنائیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا آپ یوٹیوب پہ میں نے بہت ہی اپنے چینل پہ گاجر کے ہلوے کی ریسیپی دی ہو جائے جائے گے وزیٹ کیجئے گا بہت زبردہ سے تو لوکی کا علوہ بھی سیمی اسی طرح بنتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ بنائیں گے جو بھی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے بڑا مزیدار دانے دار ماوہ میں نے ریڈی کیا تھا تو یہ ٹپن بھر کے جی ریڈی ہو گیا دھائی کلو ہی دودھ لاتے ہیں اور اس کے بعد جی اس میں سے یہ ہمیں ماوہ ملا ہے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ تقریبا تقریبا آدھا کلو سے بھی زیادہ ماوہ ہے ایک میں اندازہ سے یہاں جی یہ جہاں ماوہ سے ہم نے جو اپنی ویڈیو سٹارٹ کی ہے یہ ہماری سنڈے کی روٹین سٹارٹ ہوئی یہاں سے تو یہاں جی اس کے بعد ماوہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو کہ میرا کل رات خراب ہو گیا تھا دودھ تو اس سے میں نے ماوہ بنایا اور اس کے بعد یہ ہمارا نیکسٹ مورننگ ٹائم پرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری پرینڈز بھی اگر میرے ساتھ کاش کہ آپ سب ہوں اور ہم ایک ساتھ بیٹھ ہیں میرا بہت دل چاہتا ہے میں آپ سب سے باتیں کرتی رہوں اور آپ سب کے حال چال پوچھتی رہوں آپ کے حال احوال اور آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں پلیس مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں دعاوں میں اللہ تعالیٰ اتنا اثر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھے کیلئے اچھی دعا مانگنی چاہیے چائے پی لیتی ہوں اس کے بعد بناؤں گی ان کا ناشتہ کیونکہ یہ بھی اٹھ چکے ہیں یہ بھی اٹھ چکے ہیں اور پھر بناؤں گی ان کا ناشتہ سب سے پہلے میں چائے پی لیتی ہوں تو جی ہاں ہماری کون کون سپرینڈز چائے پینا چاہتے ہیں چائے نہ ہو تو بھئی صبح کا آغازی نہیں ہوتا کیونکہ پھر جلدی سے چائے بنا لوں آج میری توش بھی غادم ہو گئے تھے کل لے کر آئیں گی تو بھرنہ میں توش ضرور ایک کھاتے ہیں تو اس کے بعد ناشتہ کرتی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کون کون چائے پینا چاہتا ہے یہ اپنی مزے دار چائے دکھی بنایئے تو یہاں آپ کو کہیں جانا نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو پر اسی طرح سے جڑا رہنا ہے اس وقت سب سو رہے ہیں اچھا جی یہ آپ کو بکری کی بچے پہ آواز آرہی ہوگی رات اس کی ماں جی جا چکی ہے یعنی اس کو ہم نے سیل کر دیا ہے بچے کو روک لیا تو دکھاؤں گی میں آپ کو جب نیچے جاؤں گی تو آواز آرہی رات سے ہی چلا رہا ہے بچہ رہا لیکن عادت ہو جائے گی اس کو مکل کے تو میرے دیبر کی تھی ہماری میں تھی ورنہ میں تو ساتھ ہی بچہ تھے بچہ رات سے اتنا پریشان ہو رہا ہے عموماً صبح صبح میں باہر چیئر لگا کے بیٹھتی ہوں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے منظر کہ چڑیاں چہ چہاتی ہیں چڑیاں گنگن آتی ہیں چڑیاں اپنی زبان میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ ٹائم میں کہتی ہوں ہماری کچھ نصیبی ہے کہ ہم یہ صبح کا ٹائم بلکل ویسٹ نہ کریں اس میں صبح فجر میں لازمی اٹھیں نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اور اچھے دن کا آغاز میں کہتی ہوں تب ہی ہوتا ہے جب ہم فجر سے سٹارٹ لیتے ہیں پڑھنا میں کہتی ہوں ہمارا دن پورا میں بیکار جاتا ہے جب میری نماز نہیں ہوتی سنڈے مارننگ ٹائم تھا ہمارا یہ نام ناشتہ کر رہے تھے آج کا ولوگ جی یہیں تک تھا نیکس ویڈیو دکھ جاتی ہوں دعا میں یاد اکھے گا چھے چھے کومنٹس کیجئے گا اللہ حافظ جے